بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو پتا ہے کہ مجھ سے گارنٹی یہ مانگی جاری ہے کہ میں جب اقتدار میں آؤں تو میں ان پر ہاتھ نہ ڈالوں یعنی کس پر ہاتھ نہ ڈالوں یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ پر ہاتھ نہ ڈالیں اب سب سے پہلے تو میں اسی بات کو ڈیل کر لیتا ہوں واقعی آگے باتیں بعد میں خان صاحب کیسی بادشاہوں والی بات کرتے ہیں کس نے ہاتھ ڈالا ہے اور کس نے ہاتھ ڈال کے پر کون بچ گیا ہے تو ہاتھ ڈالنے والی بات تو آپ بھول جائیں آپ آنے کی بات کریں آپ واپس آئیں گے کیسے اور کیسے آ سکتے ہیں اہم اہمیت اس بات کی ہے باقیوں نے بڑے بڑے سورما تھے جنہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن کیا کریں جناب ہمارا یہ سیکیورٹی کی ریاست ہے اس میں جس نے بھی ہاتھ ڈالا ہے اس کی لائن پٹی ہے اور بہت بری طریقے سے پٹی ہے اور بدقسمتی سے وہ اقتدار سے فارغ ہو گیا ہے جس نے یہ سوچ بھی رکھی ہے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور ویسے تو عمران خان صاحب نے یہ بات صرف اس لیے کی ہے کہ ادھرہ ووٹر جو ہے نا وہ ادھرہ اس میں تھر تھلی مچانے کے لیے یا تھوڑا سا ووٹر کو جگانے کے لیے اپنے سپورٹر کو کہنے کے لیے ہم بڑے شیر ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے آج کئی ایسے سورما ہیں جو باہر بیٹھ کے کہتے ہیں آپ جمہوریت کا ساتھ دیں ارے بھئی آپ کے دور میں کونسی جمہوریت تھی آلیا ہے آج آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ بڑی جمہوریت ہے جمہوریت کا ساتھ دینا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈوز نہیں آجاتی ہے پکانے کا طریقہ نہیں آجاتا ہے مثالیں نہیں ڈالے جاتے ہیں سکیم تو وہی کچھ ہے بھائی جو پہلے بھی تھی تو یہ بات خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا یہ بادشاہوں والی بات ہے رہنے دے خان صاحب کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تو کہتے ہیں نا انگریزی میں make no mistake about it خان صاحب ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے یہ صرف شرلیاں ہوتی ہیں جو آپ چھوڑ دیتے ہیں پھل جڑیاں ہوتی ہیں جو آپ چھوڑ دیتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور عمران خان صاحب کہتے ہیں نی کہ مریم نواز شریف خواجہ عاصف صاحب اور میاں نواز شریف کے ویڈیوز کی بنیاد پر مقدمے کرنے کا اعلان انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ اکی پی حکومت کو کہوں گا ان کی ویڈیو نکال کر ان پر خیبر پختونخواہ میں ایف آئی آریں درج کریں عمران خان بالکل ٹھیک ہے آپ درج کریں گے تو کھولی چھٹی ہے عمران خان صاحب نے پھر یہی کرنا ہے انہوں نے کہا بھی میرے ساتھ کر رہے ہیں تو میں چھوڑ دوں گا اور وہ کہتے ہیں ہم پرانی نکال لیں گے اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ایسے ایف آئی آریں تو بڑے تسلی سے درج جاتی ہیں کہ میں فلانے تاریخ گھر میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور مجھے ایک دم احساس ہوا کہ یہ شخص جو ٹی وی پر بیٹھ کر بول رہا ہے اس نے ملک کے خلاف بات کی ہے اور آئین اور قانون کے خلاف بات کی ہے فوج کا مرال ڈسٹرپ کرنے کی بات کی ہے اور ملک کے خلاف سازش کی ہے لہٰذا اس کے خلاف سیڈیشن کا پرچہ درج کر دیا جاتے ہیں اور آپ وہ بڑے مزید سے پرچہ درج جاتے تھے ہیں ہمارے ملک میں بہتاد رہی ہے ایسی ایف آئی آروں کی تو عمران خان صاحب یہ کرنا چاہے تو بالکل ہو سکتا ہے خواجہ آسیب صاحب نے جواب دیا ہے عمران خان صاحب کے پاس کافی موقع تھے جب وہ اقتدار میں تھے اگر چاہتے تو اس پر پرچہ کر لیتے ہیں لیکن اب عمران خان صاحب کی حکومت خبر پختونخواہ میں آج گنڈا پور صاحب ان سے مل کے نکلے ہیں دیکھئے گا اگلے چند دنوں میں وہ اس طرح کی ایف آئی آریں درج کرنا شروع کر دیں گے بس ٹھیک ہے کون سا وہ کہتے ہیں نا ٹٹ فور ٹیٹ ہے لڑائی ہے تو پھر ایسی ہی صحیح یہ تحریک انصاف کا نیا فارمولہ اور میرے خال میں ایسی ہی شاہد رہنا چاہیے اور اس لیے رہنا چاہیے کیونکہ معاملات جب سلجیں گے نہیں تو پھر لڑائیاں سیاسی ہی ہوتی ہیں تو پھر ایسی ہی ہے تو ایسی ہی چلتا رہے گا خواہد عاصف صاحب کہتے ہیں نہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں پی ٹی اے سے مذاکرات کی کوئی انفرادی سوچ موجود نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ صرف تحریک انصاف کی خواہش ہے لگتا ہے کہ بانی پی ٹی اے عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے موسم تبدیل ہو رہا ہے خواہد عاصف صاحب نے کہا کہ ان کے خیال میں عمران خان کے دل میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم دردانہ گنجائش پیدا ہو رہی ہے پی ٹی اے اگر سیاسی جماعت میں کردار قومی سیاست میں کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو ضرور کردار ادا کرے غیر سیاسی سوچ اور رویہ عمران خان کا ہے لگتا ہے عمران خان کا موسم تبدیل ہو رہا ہے عمران خان سے مذاکرات کی پیشکش برقرار ہے موسم اگر تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ وہ اے پی سی میں حصہ لے جا کر جو عظم استحقام کی حوالے سے بڑی اچھی سوچ ہے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے درست فیصلہ کی ہے لیکن عمران خان صاحب کو آج نہیں آگے جا کے پتا چل جائے گا سب کو اصل میں ویسے ہی انہیں پتا ہے ساروں کو پتا ہے کہ بھائی جب تک تصفیہ نہیں ہوگا میں کہتا رہوں گا آپ کو بتاتا رہوں گا اور سچ بتاتا رہوں گا کہ بھائی نئی معاملہ سلجنا کہ عمران خان صاحب کو پہلے ہی پتا ہے اب وہ رستہ ڈون رہے ہیں کہ کس موقع پہ جا کے جیسے آپ کو بتا ہے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا مسلم لیگ نون نے اپنی مٹھی گرم کر لی تھی کہا تھا کہ جناب بلکل ہم لائن میں کھڑے ہوگے سب نے ووٹ دیا تھا اور آدمی آپ کو بتا ہے باجوہ صاحب نے بھی ساروں سے سیٹی ان کی بھی مل گئی تو اب ایسا کچھ ہو رہا ہے دوسری طرح عمران خان صاحب جہاں ایک طرف یہ کر رہے ہیں ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا اور عمران خان صاحب نے بھوک ارتال کا بھی اندیا دے دیا ہے انہوں نے انڈیالہ جل میں جب شافیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قاضی فائزہ صاحب ہمارے آرکیس میں بیٹھ جاتے ہیں تو واقعی قاضی فائزہ صاحب کیوں کوئی ویسے اگر دیکھا جائے جتنا بڑا ان کا منصب ہے نہیں بیٹھنا چاہیے اگر آپ پر کوئی اتراز کر رہے ہیں آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں نہیں بیٹھیں گے تو کیا باقی جج سیمان نہیں ہے نہ بیٹھیں بہت سے لوگ کہیں کیوں نہ بیٹھیں وہ اس لیے بھائی کہ مسلم لیگ نون بھی بہت سے ججز پر اتراز کرتی رہی ہے کہ یہی ججز کیوں بیٹھتے ہیں یہی ہم خیال بینچ ہمارے کیسز میں کیوں بیٹھ جاتا ہے آج اگر عمران خان کی جماعت یہ کہہ رہی ہے تو پھر سب کو یہ بغلے نہیں جھانکنی چاہیے کہ ارے ارے یہ کیا بوچھ لیا یہ کیوں کہہ رہے ہیں پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے پہلے بھی ایسے ہی ججز کے اوپر اتراز ہوتا رہا ہے تو آج اگر تحریک انصاف اتراز کر رہی ہے تو پھر مانے کہ پہلے والا اتراز یاد ہو غلط تھا تو آج بھی کہیں پھر آج غلط ہے لیکن اگر پہلے والا ٹھیک تھا تو پھر آج تحریک انصاف کے لیے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے تو نہیں بیٹھنا چاہیے عزت معاملہ جیسے صاحب کو اگر کسی کو جو ایک فریق ہے مقدمے کے اندر اس کو آپ پر اعتبار نہیں ہے تو آپ کی جگہ اور جاتا ہے بہن بیٹھ سکتے ہیں لیکن جہاں فل کوٹ ہے وہاں تو چلیں بیٹھے ہوئے عمران خان کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل پچیس کے دیکھ مقدمات کی سماعت میں پسند تا پسند نہیں ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوکڑ تال کروں گا اچھا نہیں بھوکڑ تال کریں گے بھوکڑ تال کریں گے تو اس کا بھی طریقہ آپ کو پتا ہے نا کوئی اگر بہت بھوکڑ تال بھی جاتا ہے تو وہ کہیں گے یہ ٹھیک ہے وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا نہیں بھوکڑ تال کے لوگ کہتے ہیں تو ان کو بعد میں کیسے ٹریٹ کے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب حالت غیر ہو جاتی ہے تو وہ شاید وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈرپ لگا دیتے ہیں جس سے بندہ چلو ظاہری بات ہے وہ کمزوری تو نہیں دور ہوتی جو کھانے کی یہ ہوتی ہے لیکن بس ایک وہ انسان کو وہ چلانے کے لیے وہ ڈرپ لگا دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بندہ ظاہری بات ہے جب بالکل ہی بھوک میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ ویڈ ریڈن ہو جائے گا بیڈ پہ لیڈ جائے گا وہ کہتے ہیں یہ اچھا ہی بھوکڑ ایسے ٹریٹ ہم کر لیتے ہیں لیکن یہ بھوکڑ تال پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگی ہونی بھی نہیں چاہیے لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں اچھا جی ایک جو انٹرسٹنگ خبر آئی ہے وہ ہے سعودی عرب سے اور یہ میں اپنے بہت سے جو تارکین وطن وارے دوستوں ہاں پر موجود ہیں جس میں سعودی فرما روا کا یہ فیصلہ ہے جی کہ اہل اور قابل افراد کو سعودی شریعت دینے کا اعلان ہونے کی ہے شاہ سلمان کے جاری شاہی فرمان میں سائنسدانوں طبی معہرین محققین اور جو انونٹرز ہیں جو کاروباری افراد ہیں اور منفرد سائے آئے ہیں تو مہارت کے حامل ممتاز ہنرمندوں کو سعودی شریعت دینے کا حکم جاری کیا گیا ہے شاہی فرمان کا مقصد ویشن ٹوینٹی تھرٹی کے مطابق پرکشش ماؤل کو بڑھانا ہے غیر معمولی تخلیقی ذہنوں کو متوجہ کرنا سرمایہ کاری اور ترقی میں اصلا ڈالنے والوں کی افضائی کرنا ہے مطلب یہ اس لیے آپ کو بتا یہ جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں یہ زیادہ زیادہ آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ دے دیتے ہیں کوئی اس طرح پرمٹ دے دیتے ہیں شریعت نہیں دیتے ہیں آپ ان کے پاسپورٹ ہولڈر نہیں بن سکتے یا اس طرح معاملہ نہیں چل سکتا وہ اکامہ اور ان چیزوں کے بیسس پہ چلتا ہے اگر شریعت دینے کی بات ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے وہ علیہ دا بات ہے کیا پتہ نہیں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کو بابندی نہ لگی ہوئی ہو یا مسلم امہ کے جو باقی ملک ہیں ان سے اگر کوئی واقعی اتنا ایبلڈ آدمی یا ایبلڈ شخصیت وہاں موجود ہے خاتون مارد جو بھی چاہے وہ ڈاکٹر ہے تو بڑی اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے ایک سب سے بڑا گلہ یہی رہا ہے کہ آپ کو مختلف ممالک شریعت دے دیتے ہیں پاسپورٹ اپنا دے دیتے ہیں غیر اسلامی ممالک لیکن پاکستانی مسلمان ممالک میں یہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو یہ غلط بڑی غلط بات ہے ہونا چاہیے لیکن بدقسمت ایلمنٹ ہے اچھا لی جو آپ کے محرم الحرام کے دوران جو عظمہ بخاری صاحب آئے انہوں نے کہا کہ ابھی انٹرنیٹ بند کرنے یا انٹرنیٹ سرویس کی بندش یا اس حوالے سے ہم نے کوئی اور موبائل سرویس کی بندش کی حوالے سے یا داس محرم کے حوالے سے ہم نے فیصلہ نہیں کیا یہ بھی ہوگا ایک خبر چال رہی تھی کہ جی شاید ساری سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس بھی ڈاؤن ہو جائیں گی پنجاب کے اندر اس کے اوپر کوئی کلیریٹی ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے نہیں آئی لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بتانا چاہیے کہ کیا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ ہے اور اگر کرنا ہے تو اس کے پیچھے لوجک یا وجہ کیا ہے یہ حکومت کوئی بتانا پڑے گا اور حکومت کوئی سبسٹینشیٹ کرنا پڑے گا یہ ویلوک تھا جناب انشاءاللہ آپ سے بہت جلد دوبارہ پھر ملاقات ہوتی ہے اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا دیکھنے کا بہت چھپیا خدا حافظ